اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شو ترکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ کی ذات سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کیا بنا رہے ہیں آج دو مزیدار سی رسپس بنا رہے ہیں ایک بندی ہے بڑی زبردست سی بریانی بندی ہے جو ہم لکھنوئی بریانیں بنا رہے ہیں اور تندوری چکن بنا رہے ہیں دونوں چیزیں جو ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آج کا پیغام بھی آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں ظاہر ہے جو ہم لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں وہی سب کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ لوگ تو نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس آج کل موبائل کی اتنی فیسلیٹیز ہیں یہ موبائل پہ چھوٹی ویڈیو بنا کر بھی فیس بک پہ بلوگ کر سکتے ہیں خاص طور پر آپ کو بتایا آج کل حالات کس طرح سے چل رہے ہیں سب کچھ بند ہے سب کچھ بند ہے نہ بیچارے مزدوری کے لیے جا سکتے ہیں نہ گھروں میں جو ماسیاں کام کے لیے جا سکتے ہیں لیکن کیا کریں ان کو کھانا تو ہے نا پیٹ تو سب کا مانگتا ہے کچھ بھی کر کے اب ان لوگ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جن لوگ کے پاس پیسے تو انہوں نے پوری پورے جو اپنے کہنے سٹورز بھر لی ہیں سب چیزیں اپنے گھر میں لا کے رکھ لی ہیں اور جن غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ لوگ زائرہ کیا کریں باہر نکلتے ہیں تو پولیس والے پکڑتے ہیں یہ بھی بالکل صحیح کرتے ہیں زائرہ وہ لوگ کہتے ہیں اندر رہے بند رہے لیکن پھر جب پیٹ مانگتا ہے یا بچے ان کی بھوک سے بلبلہ رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ کیا کریں مطلب دونوں طرف سے وہ مارے جا رہے ہیں ہم لوگوں کا کام ہے ہم لوگ آگے بڑھیں ہم لوگ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں ان کی ہیلپ کریں چاہے وہ آپ لوگوں کے گھر میں رہنے والے جو آپ کے سرمنٹس ہیں یا پھر آپ کے ارد گرد یا پھر کوئی دور پار کی یا کوئی آپ کو بتا رہا ہے فون بھی بتا رہا ہے انسانیت کے ناتے آپ ان لوگوں کا خیال کریں اور آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ ان کی آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں تو یہ میں آپ لوگ سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس میری بات پر ضرور عمل کیجئے گا پلیز ضرور سوچئے گا کہ یہ جو میں بات کریں دیکھیں ہم کپڑے نہیں پہنیں گے تو کوئی بات نہیں ہم گزارہ کر لیں گے اسی کو دھو کے دوبارہ پہن لیں گے ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے یا موبائل یوز نہیں کریں گے ہم گزارہ کر لیں گے لیکن پیٹ جو ہوتا ہے وہ مانگتا ہے بھوک جب لگتی وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو باقی آپ اور کچھ نہ دیں صرف ان کو کھانا دیں آپ راشن ان تک پچھائیں جو بھی آپ کے پاس توفیق ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ خود سوچیں جس طرح پر آپ کو بھوک لگ رہی تھی جب آپ روزے رکھ رہے تھے اسی لئے اللہ نے روزہ فرض کیا کہ آپ کو دوسروں کا احساس ہو اس کی بھوک کا اس کی پیاس کا آپ کو احساس ہو تو یہ میرا آپ لوگ کو پیغام ہے میرا ایک روکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ پلیز اس چیز کا آپ ضرور خیال کیجئے گا دیکھیں گا اگر کوئی اس طرح کا ہے تو آپ اس کی ضرور ہیلپ کیجئے گا ریسپی اس کی طرف چلتے ہیں جو بنا رہے ہیں وریانی ٹھیک ہے اس کی اجزہ نوٹ کیجئے آدھا کلو ہمیں چاول چاہیے اور ایک کلو چکن چاہیے رائز جو ہے ہمیں بوائل چاہیے تلیوی پیاز دو در چاہیے اس کے ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ چاہیے دہی ایک پاو چاہیے آلو چاہیے دو در ٹھیک ہے بہدام چاہیے پچاس گرام کے جتنے دھنیا آپ لے لیجئے گا ایک گڑی اس کے سابق آئیل لیجئے گا آدھا کب ساتھ میں پودینے کی آدھرک لسن آپ ایک کھانے کا چمل لیجئے گا حلدی ایک چاہیے کا چمچ پسینی لال مرچ پڗیر چاہیے کا چمچ نمک ہز بے ضرورت لیجئے گا اس کے ساتھ کٹی لال مرچ ایک چاہیے کا چمچ گرم مسالہ ایک چاہیے کا چمچ پسا دھنیا ایک چاہیے کا چمچ اور ہز بے ضرورت ایسا کیوڑا بھی ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں چلتے ہیں اپنے ریسپیز کی طرف اور آج کا سوال بھی ہم ساتھ ساتھ میں کر لیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ این ایکس آپ کو دیتا ہے زبردست قسم کے گفٹ جو آپ کے بہت کام کیا آتے ہیں آج ہم دے رہے ہیں این ایکس آپ کو ڈیلکس ویجیٹیبل آپ کو سلائسر مل رہا ہے اور آج کا سوال بڑا آسان سا کر لیتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں جو لوگ گھر بیٹھے ہیں ہمیں ظاہرہ آپ بولو گھر بیٹھ بیٹھ کے بھی بہت سال لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں چلو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم آپ لوگوں کو یہ پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس پیغام پر عمل کریں اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں اور آج کا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیوڑے کی جگہ خوشبو گلی کس چیز کا استعمال کریں گے آسان سا سوال ہے نا بس ٹیپ اس پر عمل کریں گے آپ کو بتا ہے رائیٹ سال جو ہے وہ لو گھر پریشر ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سکرال ہے جو لگ جن کو شکر ہے جن لوگ شکر کی پیشنٹ ہے جن لوگ کو شکر کرنا منا کر دی خاص طرح وہ پرvaluation عورتے ہیں جوو جمازے ہیں جن کو منا کر دیتے ہیں کہ آپ چینی کا استعمال نہیں کریں وہ لوگ بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شگر کی پیشنٹ ہے وہ بھی سکرال کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لیکوڈ بھی رکھا ہے اگر آپ چائے کے اندر ایک چائے کا چمچ آپ چینی پی رہے ہیں تو ایک ڈرپ جو ہے یہ سکرال کا وہ اس کے اندر ڈال کر آپ اس کو پی سکتے ہیں اچھا جی ہم پریسپی کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کیس طرح سے ہم نے بنانی ہے بسم اللہ الرحمنہ چلیں جی اچھا ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ مرگی ہے پوری ایک کلو کی جتنی تو پہلے میں کیا کروں گے ایک برتن کے اندر سارے مسالے اور مرگی ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے چکن اچھا اس کے یہ پیسیز ہے جو بڑے بڑے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہڈیاں گوڈیاں بے شک آپ نکال لیں جب نہیں استعمال کرے تو آپ اس کو یہ دو گردنوں کے پیسیز ہیں اس کو میں رہنے دوں گے یہاں پر یہ جو بڑے بڑے پیسیز ہیں وہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہڈی گوڈی رکھ دیتے ہیں بار بار ہاتھ دوئے ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کریں تاکہ آپ کے ہاتھ ساف ہو میں بھی ابھی جب آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے ہینڈ واش کیے اس کے بعد میں نے ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کیا اچھا ایک چیز کا خیال کر لیجئے گا ہینڈ سانیٹائزر آپ اپنے کچن میں ضرور رکھیں لیکن چولے سے تھوڑا دور رکھیں یہ نہیں کہ آپ چولے کے پاس رکھیں یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے آپ یہ نہ کیجئے گا اپنی چولے کے پاس رکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا کہ وہاں پر میرے وہ سنگھ کے پاس پڑا ہوا ہے وہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ دور رہے ہاتھ دوئیں اچھی طرح سابن سے ململ کے ہاتھ دوئیں ہر کونوں میں ہر جگہ میں ہاتھ کو مسل مسل کے دوئیں اس کے بعد اس کو ڈرائے کریں تھوڑا سا ہینڈ سانیٹائزر لیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں اور واپس آپ نے اسی جگہ پہ رکھنا ہے اگر واش رو میں ہے تو واش رو میں رکھیں گا اگر کچن میں رکھیں گا تو دو رکھیں گا چولے کے پاس نہ رکھیں گا یہ بھی میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہی ہیں اچھا جی ہم نے یہاں پر چکن لے لیا چکن کے اندر یہاں جائے گی کٹیوی لار میراج اس کو پہلے ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو اس کے بعد پساوہ دھنیا یہاں پر یہ میرے پاس ہے پسا گرم مسالہ لال میریچ پاورڈر اس کے بعد یہ لیمون کا رس تھوڑا سا میں اس کے اندر بھی کیورا ڈال دیتی ہوں بعد میں اوپر ڈالوں گے تاکہ چکن کے اندر سے بھی آپ کو خوش بھوا ہے ساتھ میں آپ نے لینی ہے فرائی پیاز دیکھیں کتنی آسان اور جھٹ پٹ بڑھنے والی بریانی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے یہاں پر ہے میں بس رائٹ سال جس کا میں استعمال کروں گی اور آپ کو بھی یہی پیغام دوں گی کہ آپ رائٹ سال کا استعمال کریں اگر اللہ نہ کرے آپ کو بلڈ پیشر ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے تو بھی آپ کوشی کریں کہ آپ رائٹ سال کا استعمال کریں اس لیے کہ لو سوڈیم ہے آج کل آپ کو بتا ہے کہ ہر جو تیسری بندے کو بلڈ پیشر کا وہ مریض ہے اور ان کا پھر دل بھی کرتا ہے نمکین کھانے کا تو ان لوگ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کا استعمال ابھی سے سٹارٹ کر لیں تاکہ آپ بلڈ پیشر سے بج سکیں آچھا جی اس کے اندر دہی چلا جائے گا اور اس کو میں مکس کرتی ہو ابھی اس کے اندر ہم دنیا پودینہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے کٹی بھی میرچ لال میرچ اس کے ساتھ ادھرک لیسن ساتھ میں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے فرائی کیوی پیاز اچھی طرح سے اس کو مسالہ لگے تھوڑا سا میں نے اس میں بریانی ایسنس بھی ڈال دی اب اسی کے اندر دھنیا پودینہ مکس کریں گے یہ بڑی سمپل اور بڑی مزیدار سی بریانی ہے تھوڑے سے بادام چاپ اس کے اندر میں کٹنگ کر کے بھی ڈال دیتی ہوں باقی یہ کہ ہم جب ڈش میں اس کو نکالیں گے تو پر سے تھوڑے سے میں سوچی تھی فرائی کر کے اس میں بادام ڈال دوں یہ دیکھ لیجئے گا بس اس کو میں نے مسالہ لگایا دہی کے ساتھ تھوڑی در اس کو چھوڑ رہی ہوں آپ کوشی کریں گے اس کو رات کو ایسے فریج میں لگا کے رکھیں تو بڑا مزیدار اس کا ذائقات ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں آلو کو کٹنگ کریں گے اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں یہاں پر دھنیا پودینہ ہری مرچوں کو بھی کٹ کر کے رکھ لیں جو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو جب تک لیتے ایک چھوڑا سا بریک اور دورین بریک ٹیپل ایٹ ون پر کریں میسیجز آج کے سوال کا جواب دیں اگر آپ کے پاس کیوڑا نہیں ہے تو اس کی جگہ کس چیز کا استعمال کریں گے صحیح جواب دیں اور ون کریں یہاں پر ہے ہمارے پاس زبردستا این ایکس کی طرف سے ویجیٹیبل سلائس ہے اور ہم لیں گے ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر لکنو بریانی بن رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کے سامنے سارا مسالہ لگانے کے بعد یہاں پر دھنیا اور اس کے ساتھ پودینہ لگا دیا اس کے اندر مکس کر دیا ادرک تھوڑی سی ڈالیں گے ہری مرچیں ڈالیں گے ساری چیزیں مکس کر کے اس کو بس ہم نے کیا کرنا ہے مرینیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے رکھنا ہے تو مرینیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن میں پاس اب اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو سی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا یہ ہری مرچیں باقی اوپر دم میں بھی ڈال دوں گی تھوڑا سا یہ تک ہری مرچ کا فلیور بڑا مزے کا آجاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کٹنگ کرتے ہیں ادھرکو اچھا جی آج دیکھیں پتہ نہیں کیسے کیسے موزے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے سب کچھ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے جو ہمیں اللہ کہتا ہے ابھی بھی دیکھ لو اپنے گناہ کی معافی مانگو کوئی موسم نہیں ہے بارش کا اتنی تیز کراچی میں یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور پتہ بھی چلا کیسے موسم جائے بہت ساری جگہوں پر کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں جتنا ہو سکے اللہ تعالی کی حضور جا کے معافی مانگے ٹھیک ہے اچھا جی آلو ہم نے فرائی کر لیا اور یہاں پر آج کراچی میں بارش ہو رہی ہے اور جو کوئی موسم ہی نہیں ہے بے موسم نہیں اچھا جی آلو کو میں نے فرائی کر کے نکال لیا یہ دیکھ لیا اب یہ جو مسالہ لگا پورا چکن ہے جس میں ہری مرچے دھنیا پودینہ ادھرک لیمو اس کے ساتھ میں نے لال میرچ نمک کٹیوی مرچے دہی ساری چیزیں فرائی پیاز لگا کر اکلی یہ میں اس کے اندار ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے اس کو پہلے میں اس کو تھوڑا گھلا لوں گی پھر میں اس میں آلو ڈالوں گی آلو ابھی نہیں ڈالتی یہاں پر تھوڑا سا پانی جائے گا بہت آسان والی بریانی ہے بڑے مزے کی بنتی ہے آپ ضرور کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور فٹا فٹ بن جاتی ہے بلکہ آپ جو گھر میں سالن بن آرہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہی جلتی بن جاتی ہے چلیں جی اب اس کو ہم تھوڑا سا کور کریں گے تاکہ چکن تھوڑا گل جائے اس طرح سے بھنیا پودینہ ساری چیزیں ایک سار ڈال دیں اور بڑا اچھا ڈھٹ پڑ سا بن جاتا ہے مزیدار بریانی بریانی ہر کسی کو بڑی پسند بھی ہوتی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں گے اس کو اب میں نے کور کر دیا تاکہ یہ گلے یہ آلو ہے میرے پاس اس کو میں نے فرائی کر کے لکھ لیا ہے ابھی تھوڑا سا چکن جب گلے گا تو اس کے اندرہ ہم آلو ڈال دیں گے یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو ڈال دیا ٹھیک ہے جی یہ بعد میں دم میں ڈالیں گے اتنی در میں ہم لبنہ سے بات کرتے ہیں سرگودہ سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہو لبنہ ٹھیک اللہ کا شکر آپ کی آپ کی کی اللہ کا کرم بالکل خیریت کے ساتھ جی ہم جی برس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظہ امان میں رکھا آمین آمین پرودی گارت سب کے لیے دیکھیں پوری دنیا پوری دنیا ایک ہم نہیں ہمارے پاکستانی پوری دنیا میں یہی سب چل رہا ہے سب کے لیے دعا کریں ہمجی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظہ مال لے رکھیں آمین سم آمین ہمجی اور اب بھی میں نے سوچنا میرا ہے میں نے وینڈ کیا تھا مجھے وہ ملا نہیں ابھی تک کیا وینڈ کیا تھا آپ نے میں نے آئرن وینڈ کی یہ کتنی پرانی بات ہے یہ اکتوبر میں نے آکتوبر اکتوبر نوم با دسانبر ابھی آلات دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ کرے ہیں خدا سے توفے تو ہاتے جاتے رہیں گے میں نے وہ پتیش ہے اللہ تعالیٰ بات سب کو بس تالے نہیں بالکل مل جائے گا بے فکر ہے اگر آپ نے ابھی وینڈ کیا تو انشاءاللہ مل جائے گا آپ دیکھیں سب کچھ تو بند پڑا ہے کچھ بھی کھلا نہیں ہے آپ کو کانت سے وہ پچھائیں گے جہاں تک آپ نے وینڈ کیا آپ کو مل جائے گا بے فکر رہے گا کسی کوئی چیز نہیں جاتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں سارا لوگ ڈان ہوا ہے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا پٹنشن نہ لیں باقی اللہ تعالیٰ زندگییں دے سب کو صحت دے چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں بنتی ہیں وہ جاتی ہیں لیکن اللہ کی ذات سب کو صحت دے آپ انہیں حفظ و امان میں رکھیں اور اس کے لئے دعا کریں ان چیزوں کے لئے اللہ سے کہیں کہ اللہ کی ذات یہ جو اس وقت یہ وائرس چلا ہے پرودگاری پوری دنیا سے ایسے ختم کر دے جیسے بارش ہوتی ہے بارش سے سب درخت پودے دھل ساف سترے پاک ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بس یہی دعا کریں اللہ سے باقی چیزوں کا ہے یہ تو آپ کو بتاہ آتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے اچھے یہاں پر میں نے چکن ڈھکے رکھ دیا تھوڑے سے بادام کو میں کیا کروں گی اس طرح سے ہلکا سا فرائی کروں گی فرائی کر کے جو میں نے بعد میں ڈالنے بلکل ون ٹی سپون کے جتنا میں نے آئل ڈالا زیادہ نہیں ڈالا پس دو دو اس کی ٹکڑے کر رہی ہوں زیادہ نہیں کر رہی ہوں اور میں اس کو چھلکوں کے ساتھ چھلکوں آپ کو بتا ہے چھلکے میں میں ہمیشہ کبھی بادام چھل کے نہیں استعمال کرتی ہوں چھلکوں کے ساتھ ہمیشہ کرتی ہوں اس لئے کہ اس کے چھلکوں میں جو بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں چلیں جی خیر میں نے ڈالنے تو بعد میں لیکن میں نے اس کو یہاں رکھ دیا یہاں پر چکن ہم نے رکھ دیا چکن کو تھوڑا ستے پکنے دیتے جب تک چکن پکے گا ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ایک دفعہ اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا تھا چاول لیے تھے آدھا کلو سیلا چاول لیے جس کو میں نے بائل کر کے رکھ لیا چکن لیا ایک کلو ہمیشہ چکن گوش جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ گوش ہے چکن دو عدد فرائی کیوئی آپ پیاز لے لیجے گا ادرک لیسن رکھانے کا چمت دہیں ایک پاک اتنا دھائی سو گرام لے لیجے گا آلو تقریباً دو عدد بادام پچاس گرام جو میں نے ابھی فرائی کرنے رکھے ہیں اس کے بعد لال میرچ پوڈر آپ نے ساتھ میں کٹیوی مرچیں پسا گرم مسالا پسا دھنیا حلدی نمک ادرک لیسن کا پیش یہ تمام چیزیں فرائی پیاز کے ساتھ آپ نے چکن پر لگانی ہے رکھ دی جیگا ایک ڈیٹ گھنٹا دو گھنٹا جیدی در آپ مرینیٹ کر سکتے ہیں اس کو رکھ دی جیگا آلو کو فرائی کرنے کا لیگا صرف دو عدد آلو میں نے ڈالے آلو کو فرائی کرنے کا لیجیگا پھر اسی بچے بے اوائل کے اندر آپ نے چکن ڈال کے ڈھک دینا ہے جیسے میں نے یہاں پر ڈال کر اس کو ڈھکایا یہ دیکھئے گا یہ دیکھنا خوشبو بڑے مزیدار سی آرہی ہے یہ دیکھیں اس کو ڈھک کے رکھ دیا ہے اللہ کا کرم ہے خیریت سے آپ کیسے ہیں آپ بتائیں اپنا بتائیں شکریہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وائرس سے محفوظ رفت مامین مامین پوری دنیا پوری دنیا میں جہاں جہاں پوری دنیا میں ایک کہتے ہیں نا انسان ہونے کے ناتے یہ ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے دعا ایسے ہی کریں جس طرح سے اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں سب کے لیے دعا کریں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ آج کے سوال کا کیا جواب دیں گی بس اس کا علاج تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بس صرف یہ کہ آپ نے اتیاد کرنی ہے اور یہی ہے کہ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ یہ فاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا وائرس ختم ہو جائے گا اور بریانی بنا رہی ہیں جی جی بڑی آسان سی بریانی بڑی سوال میں میری نیشن دیکھ رہی ہے آپ کی اچھا جی بتائیں آج کے سوال کا جواب کیا دیں گی آپ مطلب ہے کہ جب جیسے نہیں ہے نا دوست کیلئے سے ہم ایک بڑا جو احسان دھوڑا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بالکل نوٹ کر لی چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اللہ حافظ جی خوش رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکی سو مجھ آپ نے کال کی آپ نے جواب دیا اور آپ نے سب لوگ لی بہت ساری دعائیں کی ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور بس ہم سب کی یہی دعا اللہ کی ذات کے آگے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے رحم کرے اور اس جو ایک وائرس چلا ہے پوری دنیا سے ایسے کہتے ہیں جیسے بندہ رات کو سوتا ہے خواب دیکھتا ہے صبح اور تا سب چیزیں ختم ہو جاتے اسی طرح سے آمین سم آمین اچھا جی یہاں پر اب کیا کریں گے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں آلو ٹھیک ہے آلو بھی تھوڑا سا آپ کو تا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں اس کو صرف میں نے فرائی کیا میں نے اس کو اس طرح سے آلو چلے جائے آلو کو مکس کریں گے مسالے کے ساتھ اچھا چکن ابھی تھوڑی سی کچھی ہے کلی نہیں ہے پرابر طریقے سے اب یہ دم میں گلے گی اس میں دنیا پودینہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب یہ دم میں گلے گی آلو بھی میں نے سلیس میں ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا آپ کو تاہر آلو کے اندر بھی اس کا مسالے کا زائق آج ہے ہم نے اس میں رائٹ سال کا استعمال کیا ہے جو لو سوڈیم ہے یہاں پر اب میرے پاس رائس ہے ابلیو چاول یہ ڈالیں گے بس پل لائے رمانے رہے اس کو آپ نے اس طرح سے نس کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑے سی دھنیا پودینے کی پتیاں اس کے بعد اس کے اوپر جائے گا یہاں پر کیوڑا تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے اوائل اور پانی یہ ہمیشہ جب بھی بریانی بنایا ہے تو آدھا اوائل اگر آپ نے ڈالنا ہے تو تھوڑا سا مسالے میں ڈالیں اور تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں تاکہ جو آپ کے رائس اوپر سے ڈرائے نہ ہو پانچ منٹ کی تیز آگ اس کے بعد جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر مزیدار سی ریسپیز جو ہماری فرس ریسپی کی لکھناوی بریانی وہ تیار ہو چکی ہے دم پہ رکھ دی ہے سب چیزیں اس میں ڈال دی بس دم پہ رکھا بھی بڑی مزیدار سی خوشبو آرہی ہے تھوڑی تھوڑی سی یہاں سے جو ہول سا اس کا بنا ہو لیکن ابھی میں اس کو اچھی طرح سے دم آجائے پھر ہم اس کو نکالیں گے ٹھیک ہے اس لئے کہ اس میں چکن تھا وہ آدھا کچھا تھا آلو تھے آدھے کچھے تھے اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے تککے اور تندوری تککے اس کیلئے میں نے مجھے زیرا اور اجوائن کو ہلکا سا بھون کے اس کو میں پیس لوں گی ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے زیرا اس کے بعد یہ اجوائن ان دونوں کو میں تھوڑا سا بھون لیتوں یہاں پر میرے پاس یہ فرائی پر نکھا چنے جی یہاں پر رکھتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم لیتے ہیں مسالہ پورا یہ دیکھ لیجیگا اس کو پہلے ہم میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تب تک یہ تھوڑا سا بھونا جا رہا ہے یہ میرے پاس ہے دہیں بسم اللہ روانے رہے ہیں اور لیسن کا پیسٹ یہاں پر یہاں پر جو میرے پاس کالی میرے چاہے وہ چلی جائے گی اس کے بعد یہاں پر پسا گرم مسالہ ساتھ میں یہاں پر میرے ڈال دیتی اس میں چاٹ مسالہ یہ تھوڑا سا رہنے دیتی یہ میں بعد میں لائے میرے پاس یہ میرے پاس ریٹ فوڈ کلر یہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں یا پھر چکندر کا پانی لے لیں یا لال والا جو ریٹ فوڈ ہے وہ لے لیں اس کو اچھی طرح پہلے میکس کر لیتے یہ دیکھئے اب اس کے اندر جائے گا رائٹ سالٹ تھوڑا سا لیمن جوز یہاں پر میرے پاس رائٹ سالٹ چلی گی اس میں میں ڈالوں گی رائٹ سالٹ شاہ جی یہ ڈال دیا یہاں پر چکندر کا پیسیز ہے یہ اس میں ڈالیں گے گیرے گیرے کٹس کے نشان لگا لیجیگا تھوڑا سا آئل بھی ہم ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا کوٹ لیتی ہوں ذرا اس کی خوشبو بھی اچھی آ جائے گی اور دردر آنی ہوگا اس کو برم کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میسیجز کریں ٹرپل ایٹ ون پر آج کے سوال کا جواب دیں سوال ہمارا بہت آسان سا ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیوڑا نہیں ہوگا تو آپ اس کی جگہ کس چیز کا استعمال کریں ٹھیک ہے صحیح جواب دیں اور ون کریں یہاں پر ہمارے پاس ہے اینکس کی طرف سے ویجیٹیبل سلائس ہے اچھا چھے اس کے اندر اب یہ بھی کٹس لگے میں گہرے گہرے یہ ہم ڈالیں گے ابھی میں نے اجوائن کو اور اس کو بھی کوٹنا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو کرتے ہیں مکس میں نے تھوڑا سا پپیتے کا پیسٹ لگا لیا تھا اس لیے کہ مجھے پتہ اتنی جلتی یہ ہوگا نہیں تو میں نے پپیتے کا پیسٹ اس میں لگا لیا تھا چلے یہاں پر چلے جی یہ بھنا مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا چاہت مسالہ جو بعد میں ڈالیں گے یہاں پر لیمن کجوس جب آپ سف کرنے لگی تو تھوڑا سا جب ڈال دی جیگا سرکا بھی لے سکتے سرکا بھی آپ ڈال سکتے یہ دیکھیں خوب اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ پہ گلفز پڑا کر خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کریں جتنی اچھی طرح سے آپ مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسے بھی بغیر گلفز کی بھی ہاتھوں کو دھو کر آپ اس کے پر لگا سکتے ہیں اچھا میں نے بہت زیادہ ریڈ فوڈ کلر اس لی نہیں لگا ہے مجھے بھی پسند بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا تھوڑا سا آپ ڈالیں اتنا سا جو بطلب ہلکا سا پنگ کلر اس میں آ جائے بہت ریڈ ریڈ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے مسائلے کے ساتھ آپ نے اس کو کر لینا چاہے تو جب تھوڑا سا نمک بھی لگا کے رکھ لیں خالی تکوں پر پھر بعد میں جب آپ نے پورا مسائلہ لگانا تو وہ آپ لگا لی جائے گا ہلکا سا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے یہ دیکھیں 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 یہ اس کے اوپر لگا کر اس کو میں فلا ڈھکی رکھتے ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے گلے پکے پھر بعد میں اس کو گریل بھی کرنا ہے ابھی نہیں بعد میں تو جب تک اس کا چولہ جلاتے ہیں یہاں پر بریانی کی بھی بڑی مزیدہ سے خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہاں سے تھوڑا سا کرتے ہیں نیٹ ان کلین اور آپ کو کہیں گے کہ ٹیپل ایٹ من پر کریں میسیجز آج کی سوال کا جواب دیں آسان سا سوال ہے سوال ہمارا یہ صرف آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ بہت آسان سا سوال ہے کیوڑا اگر آپ کے پاس نہیں ہے کیوڑا نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کس چیز کا استعمال کریں گے دیرو کریں ایس ایم ایس اور ونگ کریں این ایکس کی طرف سے رجی ٹی بل سلائی سر اور جب تک لیں گے ہم ایک چھوڑا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں مزردار سے تندوری تکے بھی تیار ہو جو کہ بڑی اچھی خوشبو آگئی ہے میں نے ڈیورین بریک اس کو پلٹ بھی لیا تھا ریزن کیا تھا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا پپیتا لگا لیا تھا تو جس کی وجہ سے ہی جلتی ہو گئے تھے ورنہ یہ تھا کہ اتنی جلتی بنتے نہیں لیکن یہ کہ آپ لوگ تو گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس میں پپیتا لگانے کی آرام سے ہلکی آگ پر پکا لی جیگا تو مجھے پتا تھا کہ مجھے ظاہر ہے ٹائم کو اتنا یہاں پر سب کو مینج کرنا تو میں نے یہ کام کیا تھا اچھا جی اب آپ نے تھوڑا سا اس کو گریل کر لی جیگا تو اس سے ہی آپ کو بلکل بار بی کی ہوا لگے گا یہ یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزیدار اور گلے وے بہت گلے وے زبردست قسم کے تندوری تکے جو ہیں ہمارے یہ تیار ہیں یہ دیکھئے چلیں گے اور یہ جو مسالہ آپ کو نظر آنا اس کو بلکل زائے نہ کیچے گا تھوڑا سا پانی ہے اب اس کو ہم مسالے کو جارے سارا نیچے لگ جاتا آپ ہوتا ہے ڈرائے ڈرائے سائتھا اور یہ بہت مزیدار مسالہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مسالہ میں اسی کے اوپر ڈھگا لگتی ہوں سارا اسی کے اوپر ڈالیں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے گریل کریں زیادہ دیر کے لیے نہیں ہلکا سا اگریسری گل تو چکے بہت اچھے سے اور یہ لگانے کا مقصد بھی یہ کہ اوپر سے یہ بلکو ڈرائے نہ ہو جائے یہاں پر تھوڑی سی ہم یہ ویجیٹیبل رکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے اس کے ساتھ اب جب سوف کرنے لگی تو اچھی لگتی ہے گریل کیوی لیمن بھی یہ ہی رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی تھوڑا سا چاٹ مسالہ جس کو میں نے بچا کے رکھا تھا ہاتھ سے سپرنگل کریں گے تو تو اچھا لگتا ہے ورنہ تو آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ جا رہا ہے اومن میں بیک ہونے کے لیے آپ چاہیں تو اسی طرح سے اٹھا کے آپ نے ٹیبل پر رکھ لیتے ہیں چلیں جی یہ جا رہا ہے پی اومن میں میں اس کو گریل آن کر دیا میں نے بس اس کو تھوڑی ترکلی گریل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک یہ گریل ہو رہا ہے ہم بریانی نکال لیتے ہیں بڑی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس کو یہاں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چیک کر لیتے ہیں میں نے کھولی نہیں تھی اس کو لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ چلیں جی ہوگی یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آلو چیک کرتے ہیں اس ٹی پر کچھے تھے جی گل چکے ہیں بہت اچھے سے گل چکے ہیں آلو گل چکے ہیں میں نے لے آتی ہوں ڈیش جس کے اندر ہم نے اس کو نکالنا ہے یہ دیکھیں سکتے ہیں آلو گل چکے ہیں اچھی طرح سے آپ نے میکس کرنا ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 پندوری چکن ڈسان چکن چاٹ کڑے ایک کلو بھونا پسہ زیرے ایک کھانے کا چمچہ کھٹا نار دانا دو کھانے کی چمچے چاٹ مسالہ کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمو کارس چال کھانے کی چمچے تیل آدھا کب پسا گرم سالہ ایک چاہ کا چمچہ پسی اجوائن ایک چاہ کا چمچہ دہی آدھا کب ہری مرچ دو عدد پیاس دو عدد ٹیماٹر دو عدد چوکندر کا پانی چاہ کھانے کی چمچہ ادرک لحسن ایک کھانے کا چمچہ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پر مزدار سی لکھنوائی بریانی تیار ہو چکی ہے اوپر فرائی کر کے بادام اس کے اوپر ڈال دی بڑے مزے کی خوشپوہ آ رہی ہے ساری چیزیں مکس ہوگی ہیں میں نے آپ کے سامنے دہی لیا ادرک لیسن ساتھ میں لیمو کا رس اس کے بعد میں نے اس کے اندر جتنے بھی مسالے تھے وہ سارے مسالے اچھا میں نے اس میں ایک چیز صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا گرم مسالہ میں نے نہیں ڈالا میں نے باقی ساری چیزیں ڈالی گرم مسالہ نہیں ڈالا پس ساری چیزوں کو فرائی پیاس کو دہی کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ اس کو رکھ دیجئے گا آلو کو فرائی کیجئے گا فرائی کر کے نکال لیجئے گا بچے ہوئی آئل کے اندر آپ نے مسالہ لگا آپ نے چکن ڈال دینا ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیس کو ڈھگ دیجئے گا چکن ڈال گیا پھر فرائی آلو ڈالی گا مکس کیجئے گا ہرا دھنیا ہری مرچیں پودینہ ڈالی گا اوپر ابلے وی رائس ڈالی گا اور اس کو دم پر رکھ دیجئے گا آدھا گھنٹہ آپ نے دم پر رکھ دینا اس کے وقت اچھی طرح سے مکس کیجئے گا ڈیش میں نکالی گا اور اوپر آپ نے بادام فرائی کر کے ڈال دیجئے گا اچھا جی تکے جو میں نے تندولی تکے ہیں وہ تھوڑی ستیر کے لیے میں نے سرپ گریل میں رکھا ویسے تو اس کو پرپر تکی کیسے پکا لیا تھا لیکن ہلکا سا میں نے کہا اوپر سی گریل آ جائے گا تو ایک بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو میں نے کہا جب تک تھوڑی سی آپ لوگوں سے باتیں کروں گی یہ ریسیپی کو ریپیٹ کروں گی تب تک وہ تھوڑا سا اور کڑا رہ جائے سائیٹ میں میں نے ہری میرچے ٹیمارٹر اور پیاز رکھ دیا تھا اوپر تھوڑا سا چاٹ مسادہ چڑک دیا تھا تو اس سے بڑا اچھا سا وہ بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اچھے لگتے ہیں یہاں پر آج میں نے استعمال کیا تھا میرے پاس سکرال تھا سکرال تھا اور ساتھ میں میرے پاس رائٹ سالٹ رائٹ سالٹی میں نے کھانوں میں ڈالا ہے جو لو سوڈیو میں ٹیسٹ بھی بڑا مزیدار ساتھ ہے اور آپ کو تیز نہیں لگتا یہ کوتا ہے نمک آپ کھاؤ تو آپ کو اگدام سے پسینے آنے شروع جاتے ہیں دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے لیکن اس کی لئے یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے بلکل لائٹ سالٹ ہے دو سوڈیو میں آپ ہمیں کھانوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں چلے جی میں اس کو بھی دیکھ کے آتی ہوں زرہ سا اس کا کلر آتا ہے تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہیں پر ہم رکھ لیں گے تھوڑی سی گریل کا وہ کرنا ہے باقی تو وہ پروپر طریقے سے وہ تیار ہوا باتا تو بس تھوڑا دیر پہلے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا برحال یہ ہو ہی گیا ہوگا ہاں ہاں کیا مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں جی بڑا اچھا سا اس کا آئے تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں جی کیا زبردست اس کا یہ دیکھیں ہم ان کو بند کرتے ہیں گرم گرم مزے دار سے دکھیں اور یہ نہیں کہ ڈرائے سے ہیں خوش سے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے اپر کتنے مزے دار سے اس کی جو بچیوی سوس تھی وہ بھی ڈالتی یہ دیکھ لیجئے گا ساتھ میں آپ نے پیاز رکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر رکھ دینے ٹیمارٹا اور ہری مرچوں کے ساتھ آپ سرف کریں گے مزے آ جائے گا اور بہت زیادہ ریڈ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ سرخ رنگ بہت آ رہا ہے وہ بھی نہیں اچھا لگتا چوکندر آج کلائے میں چوکندر کا پانی نکال کے ڈال لیجئے گا پیسے تو ہر چیز بند پڑی ہوئی لیکن پھر بھی ہوتا ہے آج کل آپ کہتے ہیں آپ لوگ بس آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں چاہے کھانے پینے کی چیزیں کچھ بھی چیزیں آپ منگوا سکتے ہیں لیکن کوشی کریں گا جب گھر میں ہے ہی ہے اور ایک تو یہ بھی اچھی بات ہے گھر میں سارے پیرنٹس اور یہ دیکھیں اس دفعہ اتنی چھوٹیاں مل گئی ہیں سب کو اتنی چھوٹیاں مل گئی ہیں تو چھوٹیوں کو فضوز آیا نہ کریں فضوز آیا نہ کریں اگر آپ گھر میں جو آپ کمپیٹر پر کام کر سکرے آپ وہ کام کریں اور اس کے علاوہ جتنا تک ہو سکے عبادت کریں یہ ہم سب کے لئے ایک ازمائش کی گڑی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح سے پوری دنیا اگر کسی ایک آدھ ملک میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا لیکن پوری دنیا میں ایک چیز پھیلی ہو پوری دنیا اللہ نے سب کو ہلایا ہوا ہے کہ سب آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور جتنی حد تک ہو سکے عبادت کریں فجر کی نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو شیکین کریں زیادہ تر میں فجر کی نماز قضا پڑتی تھی لیکن میں نے کہا نہیں فجر کی نماز بھی میں قضا نہیں پڑھوں گی اس لئے کہ اللہ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کو کونسی کونسی بات اچھی لگ جائے تو یہ دنیا پوری دنیا میں جو ایک عذاب آیا ہوئی سارا کرونا وائرس کا ایک جو کہہ رہے ہیں سارا پھیلا ہوئی اس کو یہ ختم ہو جائے ویسے تو ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے ہمارا مسلمان ملک ہے نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں صفائی کا خیال لگتے ہیں سب چیزوں کا خیال لگتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں جتنا ست تک ہو سکے ہاتھوں کو دھویں صفائی کا خیال لگیں گھر سے باہر جا رہے ہیں گلاوز پہنے ماس پہنے بغیر ماس کے نہ جائیں اور کوشی کرے کے گھر میں بھی بچوں کو کہہ کے صاف سترے رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپ مزہدار سی یقین ہے آپ نے نوٹ کر لیوں گے ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی تو بس میرے خان میں اب دو تیس سے دین دفعہ میں نے اس کا ریکیب بھی کر لیا ہے ریپیٹ بھی کر لیا ہے یقین ہے آپ لوگ سب لوگ کو یہ نوٹ بھی ہو گیا ہوگا اور آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گے اپنا بہت خیال رکھی گا دعا میں مجھے امیٹیم کو یاد رکھی گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم میں ہوں شیف رد آفتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈیروں ریسپیز لیجئے گا